آج سے دو ہزار سال پہلے فلاسفر پلیٹو نے انسانوں کی ایک ایسی سیویلائزیشن کی کہانی کو لکھا تھا جس سے آج ہم اٹلینٹس کے نام سے جانتے ہیں پلیٹو نے اس کہانی میں لکھا تھا کہ اٹلینٹس میں بسنے والے لوگ انتہائی طاقتور ہوا کرتے تھے اور خود کو خدا مانتے تھے یہاں کے لوگ بہت عیاش پسند تھے اور اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے اور یہ لوگ جس آئلینڈ پہ رہتے تھے وہاں سونے اور جوارات بہت 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 باری مقدار میں پائے جاتے تھے گیارہ ہزار سال پہلے اٹلینٹس کی تاریخ میں ایک ایسا دن آنے والا تھا جو اٹلینٹس کی اس شان و شکت کو بالکل بدرنے والا تھا یہ وہ دن تھا جب قدرت کی طرف سے ایک ایسا عذاب ایک ایسا نیچرل ڈیزیسٹر آنے والا تھا جس کا نشانہ یہی اٹلینٹس تھا یہی اٹلینٹس جہاں کے لوگ خود کو خدا مانتے تھے اس دن آئلینڈ پہ رہنا ہوا یہ شہر اور اس میں بسنے والی سیولائزیشن پوری کی پوری تباہ ہونے جا رہی تھی اور یہ تباہی اتنی ہوپناک ہونے والی تھی جس میں ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹنے والا تھا پلیٹو کی کہانی کے مطابق یارہ ہزار سال پہلے ایک بہت بڑے سالاب نے اٹلینٹک کا روح کیا جس نے ایک رات کے اندر اس پوری آلی شان شہر اور اس میں موجود بلڈنگز اور انسانوں میں سب کچھ تباہ برباد کر دیا تھا جس کے بعد یہ پورے کا پورا شہر سمندر کی گھرائی میں کہیں کھو گیا تھا اس دن کے بعد گیارہ ہزار سال تک کوئی بھی نہیں جان پایا تھا کہ آخر یہ پورے کا پورا شہر اور اس میں بسنے والے لوگ گے تو گے کہاں تاریخ میں ایسے کہیں شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر کے اندر کہیں کونے میں دفن ہیں اس وجہ سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اٹلینٹک کی یہ کہانی بھی بالکل درست ہے اور باقی شہروں کی طرح اٹلینٹس میں سمندر کی دنیا میں کہیں کھویا ہوا ہے سمندر سے آب تک کہیں سٹیز ڈسکاور کی جا چکی ہیں اور کہیں ایسے بھی ہیں جن کو آج تک تلاش نہیں کیا جا سکتا اب یہ ایک مسٹری بن کر رہ چکی ہیں ان مسٹری میں اٹلینٹس کی یہ مسٹری سب سے ٹاپ پر آتی ہے اور اٹلینٹس کے اس شہر کو دنیا کے سب سے بڑی مسٹری سمجھا جاتا ہے اٹلینٹس کے اس شہر کو ڈونڈ نکالنے کے لیے سائنٹس اور ریسرچر پچھلے کہیں سدیوں سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں آخر زمین کے وہ کون سا حصہ تھا جس میں اٹلینٹس بسا کرتا تھا اور اس دن ان لوگوں کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ آج ان کا نام و نشان بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے اس مسٹری کو سال کرنے کے لیے کہیں سدیوں سے ریسرچر کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی کوشش ہر بار بیکار جاتی ہے لیکن 1967 میں گریس کے ساحل سے چند کلومیٹر دوسر مندر سے کچھ ایسے ملنے جا رہا تھا جو شاید اٹلینٹس کی اس مسٹری کو اب بہت جلد اپنے اقتتام تک پہنچانے والا تھا 1967 میں نکالیس نامی ایک آرکالوجس نے اس مندر کے اس حصے میں کہیں دفعہ ڈائیو کیا لیکن اسے ہمیشہ مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا تھا لیکن اس بار نکالیس نے اس مندر میں ڈائیو کیا تو اس کی نظر ایسے پتھروں پر پڑی جو دکھنے میں بالکل بھی نارمل نہیں تھے یعنی ان کی شیپ بالکل بھی نیچرل نہیں تھی ان کو ہاتھوں کے ذریعے کاٹ کر یہ شکل دی گئی تھی یہ دیکھنے کے بعد نکالیس نے مزید گرائی میں جانے کا فیصلہ کیا جب نکالیس مزید گرائی میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایسے کہیں ہزار پتھر ہزاروں میٹر کے ایریا تک پھیلے ہوئے ہیں نکالیس نے فورا ان کی پچرز کو کیپچر کیا اور واپس چلا گیا اگلی بار نکالیس اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مندر کے خوصی حصے میں گیا نکالیس کی ٹیم میں جب یہ دیکھا تو وہ دانگ رہ گئے ان پتھروں کے درمیان مٹی کے بٹنوں سے لے کے مختلف قسم کے ٹول بیلڈنگ کی فانڈیشن سے لے کر کچھی سڑکوں سمیت وہ تمام نشانیاں موجود تھیں جو سیدھے سیدھے اس بات کا اشارہ کر رہی تھی کہ کسی دور میں جب یہ جگہ سمندر کی سطح سے اوپر ہوتی تھی یہاں انسانوں کی ایسی سیویلائزیشن بستی تھی جن کا آج اس دنیا میں نام و نشان تک باقی نہیں ہے اگر صاف لفظوں میں بات کی جائے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی بلکہ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا جسے بڑی پلیننگ کے ساتھ وہاں ڈیزائن کیا گیا تھا اس انڈر وارٹر سیٹی کو پاولو پیٹری کا نام دیا گیا تھا جس نے ڈسکاور ہونے کے بعد دنیا برکی آرکالوجسٹ اور سائنٹس کو حیران کر دیا تھا آرکالوجسٹ کو یہ بات ستائے جا رہی تھی کہ آخر اس بستی میں بسنے والے لوگ کون تھے اور کیوں انہوں نے اس آئی لینڈ پر اس شہر کوئی تنی محارت کے ساتھ بنایا تھا اور کیا یہ وہی شہر اٹلینٹس ہے جس کا ذکر دو ہزار سال پہلے لیٹو نے کیا تھا جو یاروں ہزار سال پہلے ایک بہت بڑی اور خوفناک تباہی کا شکار ہوا تھا پاولو پیٹری کے ڈسکاور ہونے کے چند سالوں بعد جب ٹکنالوجی کا دور آنے لگا تو اس پہ پراپر ریسیسٹ سٹارٹ کر دی کہ ڈاکٹر جان ہیٹسن جو یونیورسٹی آف ناکٹنگم آرکالوجی کے پروفیسر تھے انہوں نے یہاں ایسی ایسی چیزیں ڈسکاور کی جو اس بات کا ٹھو ثبوت تھی کہ یہاں کسی نہ کسی دور میں انسان بسا کرتے تھے ڈاکٹر جان کو یہاں آٹا نکالنے والے ٹول سے لے کر انسانوں کی تقریبا پچاس کے قریب قبریں بھی ملی جو شاید ان لوگوں کی نشانی تھی جو آزاروں سال پہلے یہاں رہا کرتے تھے صرف ڈائف کر کے یہاں کے بارے میں معلومات تلاش کرنا ناممکن تھا اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ سمندر کے اس حصے کا پراپر سکین کر کے ایک 3D مادل بنایا جائے تاکہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ سکے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے سونار سکیننگ کا سہارا لیا گیا سونار ایک ایسی ڈیوائز ہوتی ہے جس کو پانی میں ڈیپ ڈالا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ویر سمندر میں پھینکتی ہے یہ ساؤنڈ ویر سمندر میں موجود مختلف قسم کی چیزوں سے ٹکراتی ہے اور ریفلیکٹ ہوتی ہے جن کو ایک ریسیور کی مدد سے کیپچر کیا جاتا ہے جس کے بعد کمپیٹر میں ان کا ایک 3D مادل تیار کیا جاتا ہے سمندر کی گہرائی میں پڑے اس شہر کا 3D مادل جب بنایا گیا تو ایسا سچ سامنے آیا کہ اس نے سب کو حیران کر دیا یہ ایک پراپر قسم کا شہر تھا جس کو بہت ہی ڈسسپلین کے ساتھ بنایا گیا تھا جیسے کہ آج کل کی مارڈرن سیٹیز کو بنایا جاتا ہے یہاں بڑی بڑی بیلڈنگ سے لے کر چھوٹے چھوٹے گھر اور مارکٹ بھی موجود تھی جن کو بڑی پلیننگ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا یہ شہر 20 اکڑ پر پھیلا ہوا تھا اور ایک اندازے کے مطابق اس دور میں پانچ ہزار لوگ یہاں رہا کرتے تھے یہاں سے ملنے والے مٹی کے برتنوں اور مختلف چیزوں کی جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو ان سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ساڑھے پانچ ہزار سال پرانے ہیں یعنی کہ ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے یہ جگہ سمندر کے اوپر تھی اور اس کی ایکچول شکل ساڑھے پانچ ہزار سال بعد آج پوری دنیا کے سامنے تھی جب اس شہر پہ مزید ریسیٹ کی گئی تو ایک ایسا راز بھی کھل کے سامنے آیا کہ پابلو پیٹری کی لوکیشن کچھ اس طرح چوز کی گئی تھی کہ جہاں سے پوری دنیا میں بڑی آسانی سے بزنس کیا جا سکتا تھا ریسیٹ سے یہ بھی معلوم پڑا کہ اس دور میں یہاں کپڑے کی منیفیکچرنگ کی جاتی تھی جس کا ثبوت ایک جیسے دکھنے والے پتھروں سے ملا تھا اس دور میں جب بھی کپڑوں کو بنایا جاتا تھا تو داغوں کے کناروں پر ایک جیسے وزنی پتھروں کو لٹکایا جاتا تھا تاکہ کپڑوں کی تیاری میں کوئی حرابی نہ آسکے ایسے کہیں ہزار پتھر اس لوکیشن میں ملے تھے جن کو لوم بیٹ کہا جاتا ہے ریسیچر کے مطابق پابلو پیٹری میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے ان کو رات و رات دنیا کے نقشے سے ہٹا دیا تھا کہ ہی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پابلو پیٹری ہی وہ ایٹلینٹک ہے جس کا ذکر آج سے دو ہزار سال پہلے پلیٹو نے اپنی کہانی میں کیا تھا اور اگر یہ بھی ایٹلینٹکس نہیں ہے تو آخر یاروں ہزار سال پہلے تباہ ہونے والا ایٹلینٹکس دنیا کے کس کونے میں موجود ہے یہ سوال بھی آج تک مسٹری بنا ہوا ہے اور یہ اس کہانی کو مزید اُل جاتا ہے مزید ایسی انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی مزہدار انفارمیشن ملتی رہے